اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ ہم خبریں اور اپ ڈیٹس لکرز بھی لاؤگ میں آپ کے سامنے آزنا جناب خبریں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اب 24 نومبر کی جو ڈیٹ ہے وہ آ رہی ہے پاس پاس اور اس سلسلے میں کافی ہپننگز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے اب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی جیسے کہ میں کافی دنوں سے آپ کو اپ ڈیٹس دے رہی ہوں حکومت کی تیاریوں کی بھی اور پھر پی ٹی آئی کی تیاریوں کی بھی آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے علیہمین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب سے یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے جنگ اور جیو نے ایک خبر دی جس کی تردید پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے ہم ان کی تردید مان لیتے ہیں لیکن میرا اس کے اوپر ایک مختلف نکتہ نظر بھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں اور پھر آگے چل کر بات کریں گے کچھ عدالتی معاملات کی جہاں حامد خان صاحب ایک دفعہ پھر آج سامنے آئے ہیں اور جو عدالتی بینچز ہیں آئینی بینچز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہے ویسے تو اب اس ساری کہانی میں عدالت بلکل irrelevant ہو کے رہ گئی ہے لگتا ہی نہیں کہ کوئی سپریم کورٹ بھی اگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں جس کی کوئی خبر بھی important ہو تو لہٰذا وہ بالکل اپنا وجود کھو چکی ہے صحیح معنوں میں بہرل کچھ ایک دو وہاں سے اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک فیصل وافڈا صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہے جس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے تو کافی کچھ اس ویلوگ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جناب بات کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ آپ سے میں نے بھی یہ کہا بہت سے اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی احتجاج کی کال دی جاتی ہے اور جب ظاہر ہے ایک میسف پارٹی جب احتجاج کی کال دیتی ہے جو ایک بڑی پارٹی ہے اور جن کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایک حکومت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے جو ان کے ساتھ موجود ہے تو اس سلسلے میں ظاہر ہے جو بھی حکومت وقت ہو اس کو ایک پریشانی تو ہوگی اور اگر انہیں یہ پتا ہو کہ وہ بقاعدہ ایک منڈیٹ کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ مہربانیوں کی وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہوئے تو پھر ظاہر اسی بات ہے ان کی پریشانی اور بھی بجا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو عوامی حمایت ہے وہ آپ کو دستیاب نہیں ہے اور جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو وہ کسی بھی وقت آپ کے خلاف سڑک پر نکل سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ حکومت ہر کال پر اسی طرح پینک ہو جاتی ہے جیسے اس وقت بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن جب بھی کوئی احتجاج کی ایسی کال دی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو جہاں حکومت بظاہر باہر آ کر بڑے مسلز بھی دکھاتی ہے دھمکیاں بھی لگاتی ہے وہیں اندرون خانہ کوشش کی جاتی ہے کہ احتجاج کسی طرح ملتوی کرا دیا جائے کوئی یقین دہانی کرا دی جائے کوئی ٹراب کر کے کسی طرح ڈرا کے کچھ اور کر کے کوئی اور وہاں سے کمزور بندوں سے کوئی بات چیت کر کے کوئی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے لیکن احتجاج موخر کرا دیا جائے اور اگر ہو بھی تو اس ٹائب کا احتجاج ہو کہ جس سے کوئی زیادہ فرق نہ پڑے تو ایسی ہی ایفرٹس ایک دفعہ پھر سے حکومت کی طرف سے شروع ہو چکی ہیں اور اس سلسلے میں ایک خبر بھی جو ہے وہ انسار عباسی صاحب نے کل بھی دی تھی کہ حکومتی شخصیت کا اہم شخصیت کا پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بریک تھرہ ہو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کوئی حل ہو جائے اور احتجاج کی نوبت نہ آئے اب اس خبر کے بعد آج ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خبر اور زیادہ جنگ جیو نے انسار عباسی صاحب کے ریفرنس دی اور کہا کہ اپیکس کمیٹی کا آج اجلاس جو ہونا ہے جس میں علی امین گنڈاپور صاحب کو شرکت بھی کرنی ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس اجلاس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک اہم ملاقات ہو جائے گی اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج دوپہر عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک ملاقات اڈیالا جیل میں ہوئی جو تقریبا ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ جاری رہی اس طویل ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے میڈیا کے نمائندوں سے کوئی گفتگو نہیں کی اور وہ وہاں سے تشریف لے گئے تو جو اس ساری سچویشن کے بعد اب ایک نیرٹیو ہے دونوں طرف سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اور اپنا تجزیہ بھی اس کے سامنے رکھ دیتی ہوں پی ٹی آئی نے تو جو انسار عباسی صاحب کی خبر ہے اس کو شدید طریقے سے مسترد کیا ہے شیخ وقاس اکرم صاحب نے باقاعدہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے اور کوئی کسی قسم کا حکومت کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا اور نہ ہی ہم احتجاج ملتوی کریں گے اوورال بھی سوشل میڈیا پر جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے ایکٹویسٹ ہیں وہ بھی یہی نیرٹیو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا حکومت کے ساتھ اور یہ ساری جو ایک سازش ہے یہ اس لیے میڈیا پر گھڑی جا رہی ہے تاکہ جو ورکرز ہیں ان کو احتجاج کے حوالے سے ان کو ڈی فوکس کیا جائے ان کو ہٹایا جائے ان کی توجہ اور کوششوں کو اور کسی بھی طرح ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا جائے کہ پتہ نہیں احتجاج ہونا ہے یا نہیں ہونا اور وہ اپنی تیاریاں اس لیول پر نہ لے کر جائیں تو ان کو تھوڑا بدل کیا جا رہا ہے اس لیے یہ خبریں جو ہیں پھیلائی جا رہی ہیں تو ان کا یہ ایک موقف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے دوسری طرف جو صحافتی ہلکے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ایسی بات نہیں ہے کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کچھ باتچیت ہو رہی ہے اسی وجہ سے علیہ امین گنڈاپور صاحب کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے اور بظاہر اس بات کا بھی امکان ہے کہ علیہ امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کا کوئی میسیج لے کر آج آگے پہنچائیں اور اس کے بعد پھر آگے کچھ اور میسیجز بھی آئیں تو یہ جو ساری صورتحال ہے بلکل یہ ممکن ہے کہ کوئی پسے پردہ ایسی کوشش ہو رہی ہو اب اس پہ میں آپ کو اپنا تجزیہ بھی دے دیتی ہوں اور جو پی ٹی آئی کا ردعمل ہے اس کے اوپر بھی میں اپنا تجزیہ آپ کو دے دیتی ہوں میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ ظاہر ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ حکومت بھلے آگے سامنے آ کے جو مرضی ٹینٹرمز دکھائے اور دکھائے کہ ہمیں کوئی پروانی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے تجاز لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہیں اندر سے اس بات کا ایک خوف ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح اس معاملے کو کسی بھی طرح ملتوی کرا دیں یا کوئی مؤخر کرا دیں تجاز کو اب اس کے لیے ظاہر ہے یہ دیں گے کیا بدلے میں یہ ایک اہم سوال ہے عمران خان صاحب سے احتجاج ملتوی کرانا ہے یا مؤخر کرانا ہے تو آپ کو ان کی کوئی بات تو ماننی پڑے گی کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب بغیر کوئی موثر بات مانے بلا وجہ احتجاج ملتوی کر دیں گے اگر انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے اس کی اتنی فول پروف قسم کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے اس دفعہ جو انہوں نے ایک آپ نے دیکھا ہے کہ سختی بھی کی ہوئی اپنی پارٹی کے اوپر بھی اور جس طرح لوگوں کو موبیلائز کیا جا رہا ہے تو اس سے یہ اندازہ تو ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس کا ایک پورا پلان جو رکھا ہوئے بنا کے وہ کوئی ایسا چھوٹا مٹا پلان نہیں ہے کہ وہ ہلکا سا کوئی ان کو کہے گا کہ جی ہم ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ ساتھی مان جائیں گے تو ظاہر ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا اور ان کو اپنی پاور کا بھی پتا ہے کہ پبلک پاور ان کے ساتھ ہے تو عمران خان صاحب اگر اس لیول تک جائیں گے کہ جہاں پہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ انہیں اتجاج کرنا یا نہیں کرنا تو اس صورت میں تو پھر آپ کو بہت کچھ دینا پڑے گا نا عمران خان کو ایسے تو نہیں ہے کہ وہ خالی یقین دہانیوں کے اوپر کہ اچھا جی وہ بھی کر لیں گے اچھا جی دیکھ لیں گے وہ جیسے جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی وہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد خالی کھولی یقین دہانیوں کے اوپر آپ اتجاج ختم کر دیتے ہیں تو وہ والی صورتحال تو اس دفعہ ہونے نہیں لگی پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ پی ٹی آئی اتنا ڈیفنسیف کیوں ہو رہی ہے یا یہ کیوں انداز سے اس خبر کو کیوں لے رہی ہے کہ جیسے یہ ان کی کوئی شکست ہے یا ان کے اتجاج کو خراب کرنے کی کوئی کوشش ہے بھئی آپ کو تو اور زیادہ خوش ہو کر بلکہ بقاعدہ ان کے کہنے سے پہلے خود آکے بتا دیں میڈیا پر کہ دیکھ لیں جی اب ہم صحیح رابطے کر رہے ہیں لیٹے ہوئے ہمارے آگے اور ہمیں کہہ رہے ہیں اتجاج موخر کر دو ملتوی کر دو تو آپ کو تردید کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو آپ کی سٹرنٹ شو ہو رہی ہے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ حکومت آپ کے اتجاج کی کال اور تیاریوں کو دیکھ کر پینک میں آ گئی ہے تو اگر پولٹیکلی دیکھا جائے تو اس چیز کا تو آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے نہ کہ آپ اس چیز پر یہ سوچیں کہ جی یہ تو فیک نیوز ہے اور ہم نہیں اس پر میں تو سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ فیک بھی ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ لیں باہر آگے ہمیں مسئلز دکھاتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور اندر جو ہے یہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ چلو بھئی ہمیں اڈیالہ لے چلو اور کسی طرح ہماری بات کرا دو اور اپنا اتجاج ملتوی کرا دو انہیں گھبراہٹ ہے تو آپ تو اس چیز کے اوپر پورا پلے کر سکتے ہیں پہلی چیز تو مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر گھبراہ کیوں رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا رابطہ اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر تو آپ کو اگر رابطہ آپ نے کیا ہے تو پھر یہ پریشانی کی بات ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے اتجاج ہو نہیں رہا تھا اس لیے ہم رابطے کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں فیس سیونگ مل جائے تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ کو چڑھ کے اوپر آنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جناب وہ دیکھیں ہم سے رابطے کرنا ہے اب ان کی حالت بری ہوئی ہے ہمارے اتجاج کی کال سے اور دیکھئے اس وجہ سے ہم سے رابطے کر کے منتیں کر رہے ہیں تو آپ تو اس کے اوپر یہ نیریٹیو لے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک گھبرہات کا شکار ہویاں یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ اوہ جی ہم سے رابطہ ہو گیا تو کوئی غلطی ہو گئی ہے رابطہ کرنے والا جو ہے اس کا weak point اس سے شعور ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی باتچیت ہو بھی رہی ہے اور اگر اتجاج ملتوی کرنے کی کوئی request آ رہی ہے یا کوئی اس طرح کی negotiation start ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتجاج ملتوی ہو گیا ہے اور اتجاج ملتوی ہونے کی الانیاں بھی آ گیا ہے کوئی کہ جناب اب کارکن جو ہے وہ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں گے کہ کچھ نہیں ہو رہا تو آپ بالکل کارکنوں کے اعتماد میں لے سکتے ہیں کہ ہم اتجاج اپنا کریں گے اور بھرپور کریں گے باقی جس کو بات کرنی ہے وہ عمران خان سے کرے گا اور عمران خان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہرہم اس کے کارڈنگ چلیں گے تو اس میں تو آگے کوئی دوسری ایسی بات ہی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بیانیاں بنانے کی ضرورت پیش آئے اب اگر انہوں نے رابطہ کیا ہے عمران خان صاحب تک بات پہنچ چکی ہے علی امین گندہ پور صاحب کی آج جو ملاقات ہوئی ہے آپ کے خیال سے ایوہ ہی ہو گئی ہے کہ اٹھ کے علی امین گندہ پور آئیں اور چلے گئیں اس سے پہلے آپ نے پشلی دفعہ کیا دیکھا تھا یہ دیکھا تھا کہ آپ کے پانچ لوگ گئے تھے نا پی ٹی آئی کے ملنے کے لیے عدالتی آرڈر بھی ہاتھ میں تھا لیکن نہیں ملنے دیا گیا تو اب کوئی چاہتا ہے کہ ملاقات ہو تو اسی لیے ملنے دیا گیا اور اب کی بار علی امین کو ملنے کے لیے کوئی عدالتی آرڈر کی بھی ضرورت نہیں تھی عدالت سے کوئی آرڈر علی امین نے نہیں لیا اور بغیر عدالتی آرڈر کے وہ پہنچے بھی اور ان کی جھٹ پٹ ملاقات بھی کروا دی گئے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس ملاقات کے لیے کسی نے باقاعدہ ایک گو اہیڈ دیا ہے تب ہی علی امین گئے ہیں اور باقاعدہ شاید کوئی میسج ہی لے کے گئے ہو اب سوال پھر یہی کہ جو لے کے گیا میسج جس نے بھیجا ہے میسج اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کہیں اس کو ہے تو جس کے پاس گیا ہے میسج فیصلہ تو اس کا ہے اب اس کا فیصلہ کیا ہے اگر عمران خان صاحب آپ کے خیال سے اتنا ایک ہائپ کریئٹ کر کے یوں ہی کہیں گے کہ چلو جی ٹھیک ہے کوئی یقین دھانی جھوٹی سچی آگئی ہے لہٰذا نہیں ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کانکریٹ قسم کی اپنی ڈیمانڈز بنوائیں گے اور ان کے مانے جانے تک اپنے تجاج کی کول واپس نہیں لیں گے تو میرا اس پہ جو آگے انیلیسز ہے وہ یہ ہے کہ بلکل یہ رابطے شروع ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب تک بات پہنچائی گئی ہے عمران خان صاحب نے بھی آگے اپنا میسج جو ہے وہ علی امین کو دیا ہے اور وہ میسج ممکنہ طور پر یہی ہے کہ اتجاج کی کول واپس نہیں لی جائے گی جبکہ ان کی یہ 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 جو ڈیمانڈز ہیں یہ پوری نہیں ہوتی اگر ان کے اوپر آگے بات ہوتی ہے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اب علی امین گھنڈاپور صاحب بغیر میڈیا سے گفتگو اسی لیے کیے چلے گئے کیونکہ ان کے پاس ابھی حتمی کوئی کانکریٹ چیز نہیں تھی جو آکے وہ میڈیا پہ ناؤنس کرتے ہیں ابھی وہ میسج گیا ہے اب آگے اس کے اوپر کیا جواب آئے گا تو ابھی یہ سلسلہ چلے گا جس کے بعد ہی کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس کا مطلب ہے جو اتجاج سے پہلے والے مذاکرات ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوئے اگر اتجاج کی طرف ہی جاتا ہے معاملہ اور اگر اتجاج شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک بہت بڑے اتجاج اور انقلاب میں بدل جاتا ہے تو پھر بھی یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کی کوئی بات سنی جائے گی تو پھر وہ اتجاج کال آف ہوگا اور اگر وہ اتجاج اتنا بڑا نہیں ہوتا اور اس کو بزورے طاقت روکنے میں حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کسی کو نہیں پڑی ہوئی کہ وہ عمران خان صاحب جا کے پوچھے اور کہے کہ ہاں جی آپ کی پھر کیا ڈیمانڈز ہیں تو اس لیے اس چیز کو انڈسنینڈ کریں کہ باتچیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی بس ختم ہو گیا اتجاج باتچیت کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ادھر سے کسی آپ کے اتجاج کی کال نے پریشان کیا ہے اسی لیے وہ چیز جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی آپ سے رابطہ کر رہا ہے اگر واقعی اتجاج کی کال نے پریشان نہ کیا ہوتا تو رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور دوسری چیز یہ کہ تیاریاں پھر بھی جاری رہیں گی چاہے وہ پی ٹی آئے کیوں چاہے حکومت کیوں مثال کے طور پر اگر حکومت کی تیاریوں کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں آج ہی ہمیں پتا چلا ہے کہ فیضہ باد کے مقام پر پولیس اور افسی کے کئی الکار تائنات کر دیے گئے اس کی بھی بظاہر وجہ یہی نظر آتی کہ اگر پلاننگ میں یہ تیہ ہو کہ بہت سے کارکنوں کو چوبیس نومبر سے پہلے ہی وہاں پہنچانا ہے تو اس صورت میں بھی وہاں پر انہوں نے تائناتی کر دی ہے کہ دیکھا جائے ذرا معاملات کو کنٹرول کیا جائے دوسرا آج فیصل وابدہ صاحب جو پریس کانفرنس لے کے آئے ہیں تو اس میں بھی وہ بیسیکلی کیا کرنے آئے تھے یہ وہی پریس کانفرنس ہے آپ یاد کر لیجئے جب عمران خان صاحب نے وزیر آباد کے مقام پر جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا تو اس وقت جب انہوں نے ستائیس نومبر کی کال دی تھی اس وقت بھی فیصل وابدہ صاحب نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی آپ کو یاد ہوگا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس احتجاج کے حق میں نہیں ہوں لانگ مارچ کے اور مجھے تو خون نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوں گے ان کے الفاظ تو وہ اس وقت بھی آئے تھے کوئی وارننگز لے کر اسی طرح سے جو بھی آخری ڈی چوک کا احتجاج تھا اس وقت بھی انہوں نے آ کے اسی قسم کی وارننگز دی تھی تو اب یہ ہر احتجاج سے پہلے فیصل وابدہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں اب جب میں اتحادی کہتی ہوں تو آپ سمجھ جائیں تو جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے بغیدہ وہ آ کر ایک اپنا پیغام جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو آج انہوں نے وہی آ کے کرنا تھا جو پہلے وہ کر چکے ہیں وہی ان کا کام تھا انہوں نے آ کے وہ پیغام دیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پچاس لاکھ بندہ لے آؤ پھر بھی بات نہیں مانی جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے ساتھی مخلص نہیں ہیں کوئی ان کو چھڑوانا نہیں چاہتا ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں ان کو ہوتر ملے ہوئے ان کو پروٹوکال ملے ہوئے ہیں اور کارکنوں کو یہ مروانا چاہتے ہیں اور یہ اس کے اوپر بس تھوڑا بہت سیاست کر کے عمران خان کے سامنے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اتجاج کر لیا لیکن اس کا حل کوئی نہیں نکلے گا فائدہ کوئی نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فیصل وابدہ صاحب آ کے ہمیشہ کی طرح نریٹ کر رہے تھے تو یہ ان کی اسی کی ریس کانفرنس کی ایک ریپیٹ ٹیلی کا آس تھی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اس میں کہہ دیا جو میں نے آپ کو کچھ دن بھی کہ جی دہشت گردی بھی آپ کو پتا ہے ملک میں ہو رہی ہے خدا نخواستہ ایسا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا خدشہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں ابھی جاری رہیں گی باقی یہ بھی آپ کو خبریں ابھی سننے کو مل رہی ہیں حکومت کے ہی قریبی صحافیوں کی طرف سے کہ جی بڑے بھڑے پڑ گئے ہیں پنجاب والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشورے نہیں کیے اور ہم کیسے بندے آرینج کریں ہم کیسے اتنی بسیں آرینج کریں کچھ اور حکومتی صحافی باقاعدہ بسوں کے حساب کتاب لگا کر بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنی تو بسیں ہی نہیں موجود ہیں پاکستان میں جتنا ٹاسک دے دیا گیا ہے ایم پی ایس کو اور کچھ جو ہے صحافی وہ یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں ہی صورتحال بڑی خراب ہے وہاں پہ بھی بڑی گروپنگ ہو چکی ہے کچھ صحافی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی پارٹی جو ہے وہ آدھی علیمہ خان صاحبہ نے ہائی جیک کی ہوئی ہے اور آدھی جو ہے وہ بشرا بی بی نے ہائی جیک کی ہوئی ہے تو وہ یہ ساری جو خبریں ہیں یہ بیسکلی ان کا مقصد اور پرپس ایک ہی ہے کہ یہ بتایا جائے کارکنوں کو کہ بھائی بلاوجہ آپ اس اتجاج میں خوار نہ ہو یہ تو آپس میں ہی سارے لڑے پڑے ہیں تو اس اتجاج سے آپ کو کچھ نہیں ملنا تو بیسکلی ان کو رول اینڈ ڈیوائیڈ والا جو فارمولہ ہے وہ اپلائے کرنے کے لیے یہ ساری خبریں چھوڑ جاری ہیں یہ چھوڑی موٹی چیزیں ہو سکتا ہے کہ ڈسکس بھی ہوئی ہوں پارٹی میں نظامات کے واضح ہی وہ لیکن یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی اس طرح کی خبریں پھیل گئیں تو پتہ نہیں ہے اتجاج کو یہ کتنا بڑا نقصان کر لیں گے تو ان چیزوں کے اوپر وہ کارکن جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی جو ان کی لیڈرشپ میں زیادہ تر لوگ ہیں وہ کوئی اس طرح کا صورتحال ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ جی وہ نہیں نکلیں گے اور اس وجہ سے وہ ان چھوٹی موٹی اچھی بچی کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں لڑکے تو یہ صرف ایک ان کی ڈی مورالائز کرنے کی کوشش ہوں ہو سکتی ہیں اس سے کوئی زیادہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے والا اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ سے عام خبر ہے ایک دو وہ بتا دوں بس آپ کو ایک دو جی آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیح ہوئی ہے اس کے اوپر ایک درخواست آئی تھی لیکن اس درخواست کی عوقاتی کیا تھی آپ کو بتا ہے کہ اس درخواست کو کس نے انٹرٹین کرنا تھا بہرحال سماعت فکس ہوئی تھی اور اس کے اندر جو درخواست گزار تھا وہ تشریف ہی نہیں لیا تو بس پہلی ہی سماعت پر انہوں نے خارج کر دی اللہ اللہ خیر صلی اللہ کس کی اتنی مجال ہے کہ اس طرح کی درخواست کی پیروی کرے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو آئینی بینچ ہے اس نے خود ہی اپنے طور پر یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم ہی اب فل کوٹ ہیں اب کوئی آپ آ کے کسی مقدمے میں یہ نہیں ڈیمانڈ کر سکتے کہ اس کے لئے فل کوٹ بنائی جائے ہم ہی فل کوٹ ہیں ہم ہی آئینی بینچ جو ہیں وہ اصل میں ساتھ رکنی وہی فل کوٹ ہے تو انہوں نے اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ بھی کر دیا ہے دوسری طرف حامد خان صاحب بھی آج دوبارہ آئے انہوں نے آکے بتایا ہے کہ جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ابھی حال ہی میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں کس قدر دھاندلی کی گئی اور وہاں پہ بھی جی فارم فورٹی سیون کا فارمولا بنایا گیا بغیرہ بغیرہ تو انہوں نے بھی آکے کا ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ چیزیں اب اتنی کمزور ہو چکی ہیں اور اتنی کمزوری اس طرف سے آئی ہے دلیہ اور وقلہ کی طرف سے کہ اب ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کر کہ ان کی حیثیت کیا اور یہاں سے کیا نکل سکتا ہے تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل irrelevant ہو گئی ہیں اگر اس میں دوبارہ کبھی دمخم آیا تو اسی صورت میں ممکن ہے اگر 26 آئینی ترمیم واپس ہوتی ہے اور یہ عمران خان صاحب کی ایک ڈیمانڈ ہے جو انہوں نے اس اتجاج میں رکھی ہوئی ہے تو اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو 26 آئینی ترمیم ہے اس کی واپسی ہو تو پھر آخر میں میں اس کو اسی طرح ہی کنکلوڈ کروں گی کہ عمران خان صاحب اتنے بےوقوف نہیں ہیں کہ وہ بغیر کوئی بات منوائے بلا وجہ اتجاج کو مؤخر کروا دیں یا ملتوی کرا دیں باقی اگر ان سے درخواستیں کی جا رہی ہیں تو اس بات پر تو پی ٹی آئی کو خوش ہونا چاہیے ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ